ہمیں چاہیے کہ ہم یوزار سیف کی معونت کرنے والوں کی راہ میں آئل ہو جائیں جب لوگ یوزار سیف سے تعامل ہی نہیں کریں گے تو یوزار سیف کی شکست یقین ہی ہوگی میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یوزار سیف کو مار ڈالنا چاہیے اگر ہم نے یوزار سیف کو نہیں مارا تو وہ مامت کے خلاف ایک ایسی عظیم قوت بن کر اگرے گا کہ پھر ہم کسی طور بھی اس کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں آئل نہیں ہو سکیں گے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمیں تعبیر خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے ہمیں خود یوزار سیف کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں انتے مطابق ہماری شکست کا واقعہ تمام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے اب اگر ہم غاموس بیٹھے رہے تو لوگ ہماری خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کل یوزار سیف کے لیے مراسم زرین کا انعقاد کیا جائے گا لہذا لوگوں کے درمیان پھیل جاؤ اور یوزار سیف جو خطاب لوگوں سے کرے اس کے متعلق لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرو اور اس پر قائم لوگوں کے اعتماد کو کمسور کرو ورنہ جیسا کہ آپ اکی نے کہا یقیناً وہ ناقابل شکست ہو جائے گا میں نے سالوں قصر پوتی فار میں اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اگرچہ اس وقت وہ اپنے خدا کے مطالق کھل لم کھلا کچھ نہیں کہتا تھا تب بھی سب اسے اور اس کے خدا کو پسند کرتے تھے اور اس کی خاطر مابت میں بھی کم آیا کرتے تھے اور آمون کی خدوت پر نظرانے چڑھانے بھی کم کر دیئے تھے ٹھیک ہے جائیں اور کل کی رسومات کے لیے تیاری کریں موسیقی موسیقی یہ لوگ غرب سے آ رہے ہیں آمون ہوتب سوم کی تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے ہاں انہیں مرے اور ہنود ہوئے چالیس روز گزر چکے ہیں اور آج ان کی تدفین ہے مجھے تو فرما روا آمون ہوتب چہارم بہت پسند ہے سونا ہے وہ جنگ اور خون ریزی کے بڑے خلاف ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ آمون پر ایمان نہیں رکھتے آمون ہوتب چہارم نہیت مہربان اور رحم ڈل ہے امید ہے کہ یہ غریبوں کو ہم پر ترجی نہیں دیں گے زہر صرف مشیر خاص یہی ہیں ہاں یہ وہی عظیم محپر ہیں جس نے تمام محپروں کو شکست دی تھی یہی ہیں کتنے حسین اور دلشین ہیں اور کتنے مہربان اور رحم ڈل معلوم ہوتے ہیں موسیقی یوسف موسیقی 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 بس ایک مرتبہ یوزار سی میرے ہتے چڑ جائے تو ایک لمحے کو بھی اسے زندہ نہ چھوڑوں اجازت دیجئے میں آپ لوگوں سے اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے خطاب کرنا میں خود کو مصر کے لوگوں کا خادم سمجھتا ہوں نہ کہ ان کا حاقہ و سردار اور مالک و مختار میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطری کے احسن انجام دے سکوں آپ لوگ اس بات سے تو کموبیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو ساتھ سال قہت و خوشکسالی کا سامنا ہے اور ساتھ سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیچ بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و باراور ہوگا لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں اور جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کسیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے ہم اس زیر کاشت رکھنے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاق کیا آپ مالک و مختار ہیں اس سلسلے میں بعد میں آپ کی فرمت میں وضاحت پیش کروں گا ہم میں کیا معلوم کہ لوگوں کی دیوہی گندم کو بابا سنی لوگوں کو بھاری قیبرت میں نہیں پیچیں گے گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری اور نگہ داشت کا کام آپ کے منتقب کیے ہوئے نمائن لوگ کے توسط سے انجام پائے گا معمورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں آپ اپران حضرات اگر اتنے ہی باسلہیت ہے تو کوئی قطعی فیصلہ کریں تب عوام بھی آپ کی حمایت کرنے کی پابند ہوگی حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی ہر شخص جب اپنی گندم خود دخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہداری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت محصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قہد کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے یہ کیا مزاک ہے کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لاکر یہاں تیفس میں آپ کے حوالے کریں گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے زخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لیں اس قہد سے نبرت آزمہ ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گے ہمارے پیش کر دی جائیں موسیقی افسوس ہم نے یوزار سیف سے جا کے بات کیوں دیکھی پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے اور دوسری یوزار سیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں یا یہ کہ انہیں بے جرم و خطا جو قائد میں رکھا اس کی صفائی پیش کر دی موسیقی یوزار سیف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتپ کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں یوزار سیف ایک ناتجرب کال جوان ہے وہ اپنے ہی نقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکلا کر دے گا حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما رواے مصر عدم استحقام کا شکار ہو جائیں گے حالکہ معابد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معابد کا تمام تر سرمایہ اپنی جگہ محفوظ اور پاکی رہے گا ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزار سیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بلکل مداخلت نہ کریں بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے پڑھتے ہوئے اثر و سوخ کو مستحقم نہ ہونے دیں اگر ہوشیار اسے کام لے تو ہم یوزار کے زوال کی راہ ہموار کر سکتے ہیں بس ہمیں اس کے لئے تو اہم شخصیات کی امائیت ترکار ہوگے یعنی کون؟ پہلی سب سب تو ہورم ہوب ہے محافظ اعلا اور دوسری شخصیت بانوٹی آمون ہوتٹک کی ماں کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی؟ یہ تو ہماری کوشش پر مونے سر ہے اگر ہورم ہوب اور بانوٹی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزار سیف کی شکست یقین ہی سمجھو دلود پر بینا روز بینا روز ہم آزاد ہو آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں مجھے اس کی خبر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ازاد ہو گئے ہیں اور یقینان جنابی ازازیف سے ملنا چاہیں گے ہاں بینا روز اچھی بات ہے پریشان مت ہو ٹھیک ہے آپ لوگ یہیں ٹھیریئے میں جا کر خبر کرتا ہوں میں ابھی آتا ہوں آپ کہاں تھے؟ جنابی ازازیف آپ کی تلاش میں ہے؟ میری تلاش میں؟ اور کیا؟ کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہوں؟ مالک، مالک ابن ازار بہت خوب آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھیریئے میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے؟ ہم بہت خوش ہیں یقینان سیف بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر آلی جناب مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں کیا بات ہے بینا روز؟ کہو زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں آلی جناب کیا اجازت دیں گے؟ تو بلاخر آ گئے؟ ہاں ضرور ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ اور ہاں مالک ابن ازار بھی مل گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں میں خود ان سے ملنے کے لئے چلتا ہوں آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درود پر پہمبر خدا ہے درود پر نبی خدا ہے درود پر نبی خدا ہے شکر پر نبی خدا ہے کیسے ہیں؟ آپ کو دیکھنے کو ترز گئے تھے کیسے ہیں؟ کیسے آپ لوگ مالک 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 آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور اتنے پریشان حل کیوں ہیں؟ ہاں میں ہوں نبی خدا میں ہوں مالک مناد ماں پشنان وہی جس نے آپ کا بطور غلان بیش ڈالا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مالک کیا میرا ہویا غلاموں کا سہ ہے؟ نہیں آپ تو آقاؤں اور آزاد منشوں کی دعا مدھراتے ہیں یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں پریشان ہوں جب سے میں نے آپ کو فراؤت کیا بیس سال ہونے کو آئے میں نے ٹپس کو نہیں چھوڑا میں نے کافی کوشش کی لیکن آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں مالکہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو سمجھاتا کہ آپ تجارت کی ذر سے مصر آئے ہیں خدا بن مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگردہوں پریشان کیا لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گناہ مجھے مارے ڈال رہا ہے لیکن یہ سودا زیادہ برا بھی نہیں تھا آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے میں اب تک یہاں اس لئے رکا رہا کہ اپنے گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکتا ہوں اور اب میں آپ سے دستردار ہونے والا نہیں ہوں آپ ہرگز میرے مدیون نہیں ہیں ہاں البتہ خدا بن نے جو ذمہ داری مجھے سونکی ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں یقیناً مجھے آپ سب کی تعاون کی اشد ضرورت ہے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لئے ہی تو یہاں آئیں جناب یوزار صیف جناب یوزار صیف اگر اجازت فرمائیں تو ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی خاص کام نہیں آسکتے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اس میں کو تاہی نہیں کریں گے بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے آپ کے ایک حکم پر ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے اتفاق سے اس وقت مجھے آپ سب لوگوں کی اشد ضرورت بھی ہے میرا خیال ہے کہ سالوں زندان میں ایک ساتھ ہمارا رہنا شاید اسی روز کے لئے تھا آپ لوگوں کو مملکت کے انتظام امور میں میری مدد کرنی ہوگی میرے ساتھ آئیے ایسے برے حلیے کے ساتھ ہم اندر آئیں گے میں آپ کے قلوب دیکھ رہا ہوں جو آئینے کی طرح صاف و شفاف ہیں آپ کا ظاہر کیا اہمیت رکھتا ہے میرے ساتھ آئیے موسیقی 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 یہ قصریں عامون ہو تب میں آپ کیسے کیسوں کے عام درفت ہو گئی ہے موسیقی موسیقی درود بر فرمان دے ہو رم ہو کیا بات ہے آپ کی کاہین آزم جناب آخمہ ہو نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو فرسط ملے تو معابد آ کر ان سے ملیں کس سلسلے میں بندہ لا علم ہے صرف اتنا فرمایا ہے کہ آپ سے ملاقع کیا خواہش مند ہے ٹھیک ہے میں ان کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا آئیے آجائیے ہم اپنی اس آزادی پر آپ کی شکر بزار ہیں ہم خوش ہے کہ ہم آتا ہے ہماری آزادی آپ ہی کی وجہ سے ہے اور شکریہ کے آپ نے ہمیں یادتا ہے اور میں اس پاس ضرور کہ آپ سب آزاد اور خوش ہیں بہت خوش ہوں جناب ازار صف نیم سابو آپ سے ملنا چاہتا ہے کیا کہا بانو 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 زلیخہ نے مجھے آزاد کر دیا بانو زلیخہ نے مجھے آزاد کر دیا تانچو بھے گویا بانو زلیخہ آزاد کرنا بھی جانتی ہم تو سمجھے تھے کہ وہ صرف قید کرنا ہی جانتی خداوند انہیں اپنے نفس کے قید سے آزاد کرے انہوں نے اپنی خواہشات کے حصول میں بہت سوں کی حیثت کو خاک میں ملا دیا اور بلا وجہ سہمتوں میں ڈالا بیچارے بیچارے جناب پوتی فار میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے رنج اٹھائے ہیں جناب ازار صف آپ زلیخ اور پوتی فار کو سزا نہیں لینا چاہتے ان سے آپ کو انتقام لینا چاہیے انہیں سزا ملنے ہی چاہیے میں نے انہیں معاف کیا خداوند بھی انہیں معاف کرے بس میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یعنی میں انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا بیناروز ہمارے ان ساکھیوں کے لیواز تبدیل کروا کے انہیں میرے پاس لے کر آؤ اتاعت آپ لوگ بیناروز کے ہمرا جائیے میں آپ لوگوں کا یہیں انتظر ہوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں خوب تو میرے دیرینہ دوست اب بتاؤ تم کیسے آزاد ہوئے بانو زلیخہ جب آپ کی وساطت سے ذرہائی پا کر قصر واپس لوٹی تو آپ سے دیرینہ علفت کی یاد میں مجھے آزاد کر دیا جناب پوتی فار کیسے ہیں سونا ہے کہ کافیہ لیر ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے وہ بہت عذیت میں ہے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی انہوں نے جو ستم آپ پر ڈھایا تھا بس اس کے بارے میں سوچ کر ہمیں چاہے رنجیتا رہتی خدا وند انہیں شفاہ دے جناب ازار شف میں نے دیکھا کہ کہ کہن آپوں کی فرماندہ حرم ہوب سے باتیں کر رہا تھا آپوں کی کاہن قصر فرمارہوہ آمون ہو تب میں کیا کر رہا ہے مبادہ حرم ہوب کو ورگلا رہا ہو یہاں اس کے عام درد تشویش کا باعث ہے ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز مابت کو بتا دے میرے خیال میں اب جبکہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خضرے کی کوئی بات نہیں ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود مابت کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں بس اس پر کڑی نظر رکھو اطاعت آلی جناب آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا آدھر سے پڑ گئی آلی جناب ترک کر دو اطاعت ترک کر دو کہو اجارت ہے درودِ خداون برخادمِ خدایان کاہنِ آزم معبدِ آمون علی جناب آخ ماہو درود ہو کسرِ آمون ہو تب کی لائک فائک فرمان دے جناب حلم اوپر آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیں اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے کہیے میں حاضرِ خدمت ہوں سپاس گزار ہوں مجھے نیت خوشی ہوئی ایک فاس سے بہت پریشان تھا لہٰذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں میں نے آمون ہوٹرپ کی اس جوان مشیرِ خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا کیا نام ہے اس کا یوزار صف جی ہاں یوزار صف وہ بچپنی سے جب سے کسرے پوٹی فار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا اب جب کہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو مابت کے خلاف ہونے سے نہیں چھوکے گا اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی جرواحہ ایک بیگانہ ہے اور یہ بات بائی سے شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باگ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو ایک شخص جو دشمان آمون ہو آمون ہی کے شہر تفس میں ہم پر حکمرانی کرے میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار صیف کے اثر و رسوح کو بڑھنے نہ دیں اس تیزی سے وہ آگے بھڑا ہے اس میں کوئی شکنی جلدی آمون ہو تک کی جگہ بھی لے لے گا جب کہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائے اور غیور فرماندیں موجود ہیں یہ آپ کے ذرہ نوازی ہے میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں معبد اور آپ کے لئے بھی احترام کا قائل ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بند پڑا وہ ضرور کروں گا البتہ میں آمون ہو تک سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یوزار صیف نہ تو مصر ہے نہ معبد آمون اور نہ ہی آمون ہو تک ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگان کافر کے اثر و نفوس سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے شاید آپ اپنے دل کی باڑ اپنی زبان پر نہ لار سکیں لیکن میں بلا ججب کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین نے معبد آمون کی خواہش رہ کے آپ جیسا بائیمان اور شجاہ اور دریر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتی فار کا جانشین ہو الوطہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتی فار سخت علیل ہے اور جو دار صیف اور زلیخہ کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کتاب نہیں لاسکیں گے کوئی بھی اختدار کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوح کو پسند کرے گا بہت خوب اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکیں لیکن میں یوزار صیف کے بارے میں یہ واضح کرتوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت وہ تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتقب نہیں ہوتے میں ان کے کوئی مخالفت نہیں کروں گا لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہو جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت اس میں کوئی شک نہیں معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا ہاں یہ میں مانتا ہوں موسیقی 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 آلی جناب پودی فارغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے موسیقی لیکن خالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں انہیں مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے اور جو عدویات پہنے انہیں تھی ہیں انہیں باقائلتی سے استعمال کر رہے ہیں موسیقی آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اپنا خیال رکھئے بانو موسیقی جو عدویات سے نوہاں نے کہیں ہیں جناب پودی فارغ کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام اور سکون کا خیال کریں تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب اور روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا کہ جسے میں نے زلیخہ کی رسالت اور اپنی ہماکت سے گوا دیا اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا مجھے یوں ہوں مجھے ہ Syria آری جناب معاف کیجئے گا بانوتی ان کا اگلا حدف ہے میں نے کہنے آپ کو دیکھا جو بانوتی کی کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا تو یقینا انہیں بھی ہورمحوب کی طرح آخماہو نے اپنے پاس بھلایا ہوگا آری جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا بات ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور و مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما رواہ کو کسی طرح میری معذولی پر مجبور کریں ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں فکر مت کریں خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا آلی جناب آپ کے ساتھ ہی شرف باریاں بھی چاہتے ہیں ہاں تو دوستو غور سے سنیے چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانہ اور تجربہ کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی سابو رابطے کا کام کریں گے اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان مابد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معابران معابد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداوں کے مقابل خدا یقتہ کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشیر کرو بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معابد آمون پر سے لوگوں کا اعتقاد کو کمزور کر دے گی اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گران فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی زخیراندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بروقت کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے تیسری بات ہمیں وسی پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیچ کی ضرورت ہوگی لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجئے مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا بینا رس نیمی صاحبوں ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو خدا بند آپ کا نگہدار ہو پھر ملیں گے خدا آپ کا حامیو ناصر جناب مالک آپ ٹھہہ لیے آپ ایک جہاندیدہ اور تجربکار شخص ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری راہنمائی فرمائیے مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے جیسا آپ کہیں میں نے کہ یہ طافلوں کی رہبری اور راہنمائی کی ہے لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنماء اور رہبر اور حادی ہو گئی آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کرنے گا آمون ہو تب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی خدم اٹھانے سے بھی درگ نہیں کریں گے میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں اور اس سے پیش تر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے حضر خواہی کر لیجئے لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی آپ نے تو اپنے تائیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیڑ چڑ گیا بانوٹی فیلال کافی قرصے میں ہے حقیقت اس کے بھرکس ہے جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں اس واقعے میں قصور ہوا کوراب اپنی تھا بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہو تب کے پاس ہے میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا فیلال مسئلہ کچھ اور ہے میں کہتا قدعوں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے حب تھانکی اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محس گنگم کی خریدانی پر صرف کر دیتا تو کیا ہوگا اگلے چینی دنوں میں حکومت کا ڈیوائلیا نکل جائے گا اور اس کا استحقام خطر میں پر جائے گا اور ہمارے ہمسائے ممالک بہ آسانی اس پر رشت کر کر جی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوگے آپ جانتی ہیں کھنٹم کی زخیرہ ساری سے محس سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے یار رہا آپ کو معلوم ہے بانو جی کوئی بھی احمق پاستکار قید کے زمانے کا رخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بھاگ میں نہایت مند سماجے کر کے واپس لینا پڑے بانو تمام لوگوں کو یہی خدشات لاکھ ہیں لہذا اس کا تدارک کریں بلفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب ہی میں کیا کر سکتی ہوں آمون ہو تب جوان وہ آپ کا بے حد اعترام کرتے ہیں آپ انہیں نصیت کیچے کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور اور دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنہ نہیں چروا ہاں ہم پر حکومتان نہیں کرے لیکن آمون ہو تب یوزار صرف کو پسند کرتے ہیں وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزار صرف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہو تب کی جان لینے سے بھی دریگ نہیں کرے گا تو اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یقین جانئے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے غلاف کئی منصوبیں ہیں بہتر ہوگا اس کے پھرتے ہوئے قدم روک لیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دی کیوں کیا ہورم ہوب جیسے قوی اور شجاہ مرد کم ہیں آخر کیوں ہورم ہوب جیسوں کو یوزار صیف جیسوں کی جگہ متخت نہیں کرتے مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا باقی اب کود بہتر جانتی ہیں بہتر ہوگا ہمارے اس ملاقات کا کسی کو پتھانا چلے کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کرتے ہیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حسنہ نہیں نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن میں بات کر کے دیکھتی ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے موسیقی 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 ایک اہام خبر ہاں بولو کیا بات ہے آج آخمہ ہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضہ کیا ہے کہ بانو یوزار سیف کے دارے اختیارات کو محدود کروا دیں انہوں نے قبول کر لیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرما روا آمن حضرت کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار سیف کی معذولی کا تقاضہ کریں میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی اراد رکھتی ہیں اچھی بات ہے اب تم جاؤ اچھ پر نہ نکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار سیف تک پہنچا دوں گا چل اب تم جاؤ تمہیں اسے معذول کرنا ہی ہوگا لیکن کیوں ماں ایسا کیا گناہ ہے یوزار سیف کا یہ بائی سے ننگو آر ہے ٹپس میں خدا آمون کے شہر میں جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کو اقتدار کی حوث ہوگی یوزار سیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بہران سے نجات دلا سکتے ہیں وہی نجات دلا سکتے ہیں تو پھر یوں کہونا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملکی باگر اور ایک بیگانی کافر کو سوپنے پر مجبور ہیں آخر تم ہورم ہوم جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے آخر یوزار سیف کو اتنی امتیارات کیوں دیئے میں بھی ہورم ہوم کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے زمین زاویرہ کی قیدیوں نے سالوں یوزار سیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلی جیسے قیدی نہیں رہے اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے بابستہ رہی ہوں میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیا کر دے گا تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روے کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا آپ درست فرما رہی ہیں اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار صیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معذول کرنا پڑے گا انہیں تسلی بخش منتقی دلائل بیش کرنے ہوگی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا باقی تم خود جانو کوئی بائد نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو اب یہ پیشنگوئی کس نے کر دی ہے صرف میرا نہیں کہنان مابد کا بھی یہی خیال ہے یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے موسیقی 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 موسیقی